اسلام علیکم اردو کارنر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے شکریہ دوستو یہ کہانی چور کا نیا سیزن ہے ہم اسے اردو کارنر چینل پر پیش کر رہے ہیں آج اس کی پہلی قصہ آپ ملاحظہ کریں گے تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں چل بھائی امیر تیرے بھی دن ختم ہوئے اب تو بھی چند دن کا مہمان ہے جیل خانے میں سپاہی نور محمد کی آواز سن کر میں چونک پڑا میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا کر رہے گیا ہاں نور محمد تم ٹھیک کہتے ہو پھر ہمیشہ کے لیے اس دکھ بھری زندگی اور ان سانسوں سے جان چھوٹ جائیں گی مگر یار تیری صورت دیکھ کر بڑا ترس آتا ہے آخر تُو نے ایسا کیا کیوں سپاہی نور محمد جو مجھ سے بڑی ہمدردی رکھتا تھا مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا نور محمد میری کہانی بڑی لمبی ہے دکھوں سے بھری ہوئی مجھے بہت وقت چاہیے تجھے ان باتوں کی وجہ بتانے کے لیے نور محمد کہنے لگا اگر تمہاری کہانی اتنی ہی دلچسپ ہے تو میرے پاس وقت ہی وقت ہے میری ڈیوٹی یہی ہے مجھے اپنی سنا کہانی میرا بھی وقت گزر جائے گا اور تیرا بھی ٹائم اچھا پاس ہو جائے گا نور محمد کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا اور بولا نور محمد میری کہانی سن کر کیا کرے گا اتنی دکھوں بھری کہانی تجھے بھی دکھی کر دے گی نور محمد کہنے لگا تیری صورت بڑی پیاری لگتی ہے اور تجھ پر بہت ترس آتا ہے مجھے بہت دکھ ہے کہ میں تیرے کسی کام نہیں آسکتا مجھے تیری بھری جوانی پر ترس آتا ہے مگر تجھ سے ضرور کہتا ہوں کہ مجھے اپنی کہانی سنا نور محمد میں تجھے اپنی کہانی سناؤں گا ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے میرے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے نور محمد آج رات تمہاری ڈیوٹی کتنے بجے تک ہوگی وہ کہنے لگا آج رات میری ڈیوٹی نہیں ہے دو دن کے بعد رات آٹھ بجے پھر میری ڈیوٹی یہی ہوگی تو ٹھیک ہے پھر نور محمد میں تجھے اپنی کہانی ضرور سناؤں گا مگر یاد رکھنا میری کہانی سننے کے بعد تجھے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا وہ کہنے لگا ہاں دوست سمجھ کر کہہ رہا ہوں میں جانتا ہوں تم مجھے دل سے پسند کرتے ہو اور میرا احترام کرتے ہو نور محمد کہنے لگا بابو مجھے تُو بڑا لکھا لگتا ہے اور شکل سے بھلے مانس مگر نہ جانے تجھ پر ایسا کیا بھوت سوار ہوا جو تُو نے کیا ایسا کام کیا اپنی بیوی کو قتل کر ڈالا میں نے کہا نور محمد میں جانتا ہوں کسی انسان کی جان لینا بہت بڑا گناہ ہے مگر بعض اوقات انسان کو حالات ایسے موڑ پر لے آتے ہیں جب اس کے اختیار میں کچھ نہیں رہتا وہ بے بس ہو جاتا ہے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیتا ہے اپنے آپ کو سمندر کی بے کیف موجوں کے حوالے کر دیتا ہے پھر اچھا ہوتا ہے یا برا یہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا بس یہی سمجھ لو یہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا مگر نور محمد میں تجھے اتنا بتانا چاہتا ہوں میں نے جو کچھ کیا میرا دل مطمئن ہے میری کہانی صرف اتنی نہیں کہ میں نے اپنی بیوی کا قتل کیا میری کہانی بہت لمبی ہے سننے کے لیے بھی وہت وقت چاہیے اور ہاں تم کیا کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا نور محمد میری بات کے بیچ میں بات کٹ کر بولا ہاں وعدہ یہ ہے نور محمد کے دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا بے شک ظلم کرنے والے کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے اور ہمیشہ اپنی بیوی بچوں کو حلال رزق کھلائے گا سپاہی نور محمد میری بات سن کر کہکہ مار کر بولا پولیس والوں کے لیے رزق حلال کھلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے بابو میں نے کہا میں جانتا ہوں لیکن میری کہانی سننے کے بعد تیرا دل اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائے گا تو ٹھیک ہے بابو دو دن کے بعد جیسے ہی میری رات کے وقت ڈیوٹی شروع ہوگی میں تم سے کہانی ضرور سنوں گا مجھے لگتا ہے تیری کہانی بہت دلچسپ ہوگی میں نے کہا ٹھیک ہے نور محمد میں تجھے اپنی کہانی ضرور سنوں گا وہ میری طرف دیکھ کر بولا حیرت کی بات ہے یار کہ موت کی خبر سن کر تو بڑے بڑے کام پڑتے ہیں مگر تو فانسی کی سزا سن کر بھی ایسے مطمئن ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو میں نے کہا نور محمد مجھے زندگی کی حقیقت پتا چل چکی ہے جو کچھ نظر آتا ہے سب جھوٹ ہے اور جو حقیقت ہے اسے ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اتنی میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو نور محمد ایک دم الرٹ ہو کر بولا مجھے لگتا ہے دوسرا سپاہی ڈیوٹی پر آ رہا ہے میں دو دن بعد تم سے تمہاری کہانے سننے کے لیے بیچین رہوں گا ٹھیک ہے وہ جلدی جلدی چلا گیا اور میں اسے جاتا ہوا خاموس نظروں سے دیکھتا رہا اس کے جانے کے بعد دوسرا سپاہی ڈیوٹی پر آ گیا اور خاموشی سے کھڑا ہو گیا اور پھر ایک دم وہاں خاموشی اور سرناٹے کا راج تھا نور محمد ایک بھلے مانس سپاہی تھا میری بہت عزت کرتا تھا حالانکہ میں تین سو دو کا مجرم تھا مگر میری شرافت اور میری بات چیت اس کے دل میں اثر کر گئی جس کی وجہ سے وہ میری بہت عزت کرتا تھا کبھی کبھی اس کی باتیں مجھے حیران کر دیتی کہنے لگتا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ تمہارے جیسا آدمی بھی یہ کام کر سکتا ہے اور پھر میں نے اسے بتایا کہ کس طرح حالات انسان کو مجبور کر دیتے ہیں اس کے جانے کے بعد میں نے آنکھیں موند لیں اور سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا پھر خیال آیا اب تو کچھ دن بعد ہمیشہ کے لیے عبدی نیند سو جانا تھا تو پھر نیند آئے یا نہ آئے کیا فرق پڑتا ہے دو دن پلک چھپتے میں ہی شاید گزر گئے تھے نور محمد میری سلاحوں کے باہر ڈیوٹی پر کھڑا تھا اور کہنے لگا میں کہانی سننے کے لیے بے قرار ہوں امیر بابو میں نے کہا نور محمد میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں تمہیں اپنی عبدی ضرور سناؤں گا میں نے پوچھا آج کیا تاریخ ہے تو وہ کہنے لگا آج دس تاریخ ہے اس کا مطلب ہے کہ میری موت میں گیانہ دن باقی ہیں اکیس تاریخ کو میری فانسی کا حکم ہے میں نے کہا تو نور محمد اداس لہجے میں بولا ہاں بابو ایسا ہی ہے کہ میرا اور تیرا ساتھ بس گیانہ دن کا ہی ہے میں نے کہا میں جلد از جلد تمہیں اپنی کہانی سنانے کی کوشش کروں گا میری کہانی بڑی دکھی ہے کہانی کے بیچ میں تم مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہو مگر کوشش کرنا کہ کوئی ایسا سوال مت کرنا جس کا جواب میں نہ دے سکوں میں نے کہا تو وہ مسکرا کر بولا ٹھیک ہے بابو میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر کوٹ رادہ کشن کے ایک نوہی گاؤں میں پیدا ہوا ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا ہمارے باپ دادا بہت پہلے راجبوتانہ جو کہ اب بھارت میں ریاست ہے وہاں سے پنجاب آ کر بس گئے تھے وہی راجبوتانہ جو آج کل ہندوستان میں ہے جنوبی پنجاب میں ہماری اچھی زندگی گزر رہی تھی یہاں آنے کے بعد ہمیں کافی زمین ملی اور ایک گھر اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا باغ بھی تھا جس وقت ہم یہاں آگئے ہماری زندگی بہتر گزرنے لگی ہماری زمینوں پر کئی لوگ کام کرتے تھے ہمیں گھر بھی بڑا شاندار ملا تھا میرے والدہ اور میری بہن اور ایک بھائی تھا جو بچپن سے ہی معذور تھا بہن خوبزورت تھی میری بہن کا نام پروین تھا میری بہن مجھ سے دو سال چھوٹی تھی سترہ سال کی ہوئی تو مسئبت کے دن شروع ہو گئے گلی میں اس کا معاشقہ ایک عباش نوجوان سے ہو گیا جس کا نام انور علی تھا وہ ایک عباش بری صحبت کا انسان تھا مگر میری بھولی بھالی بہن اس کی باتوں میں ایسی فسی کہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر ایک روز گھر چھوڑ کر بھاگ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہم عزتدار لوگ ہیں اس گلی اس محلے میں کافے کھاتے پیتے لوگ مشہور تھے انور علی کو کسی صورت ہم اس کا ہاتھ رشتے کے طور پر نہ دیتے لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ انور علی کی اس لچے دار باتوں میں آ کر گھر سے ہی بھاگ گئی والد صاحب اس ذلت اور بیزتی کو برداشت نہ کر پائے اس دکھ کو برداشت نہ کر ان کی صورت میں ان پر فالج کا شدید اٹیک ہوا اور وہ چارپائی سے لگ کر رہ گئے میری ماں روتی دھوتی رہی انہیں سنبھالتی میرے چچا اور چچی ہمارے ساتھ رہتے تھے چچی کچھ سال پہلے وفات پا گئی تھی ہمارے گھر کے ساتھ ان کا گھر تھا وہ بھی اچھے کھاتے پیتے تھے چچا کے دو جوان بیٹے تھے جمیل اور نبیل چچا نے اس وقت میں ہماری مدد کی اور بھاگ دوڑ کی باپ کا علاج بھی کروانے کی کوشش کی میری بہن کو بھی تلاش کرنے کی ممکن کوشش کی مگر ناکامی ہوئی اب تو میری بہن پروین کا دکھ اور دوسرا باپ کی معذوری میں نوجوان تھا مگر اتنا سمجھ والا نہیں تھا میرے چچا نے ہماری بہت مدد کی مگر باپ کے فالج کا اثر دل پر پڑا جو جان لیوان ثابت ہوا باپ کی موت ہو گئی ہم تو جیسے سکتے میں آ گئے میری ماں رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی بہن نے ایک ساتھ دو دو دکھ ہماری جھولی میں ڈال دیئے میرے دل میں اپنی بہن پروین کے لیے نفرت بڑھنے لگی ابھی ادھر چچا اور اس کے دونوں بیٹے زمینوں کے کام سنبھالے ہوئے تھے مجھے شروع سے زمینوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی باپ کا چلیسوان گزر گیا تو ایک روز میں نے چچا کو ماں کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے میرے چچا سمجھا رہے تھے اسے دیکھو فہمیدہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا لیکن تیری ابھی زندگی پہاڑ جیسی بڑی ہے نوجوان بیٹا ہے ایک مازور ہے میں تو یہی کہوں گا کہ مجھ سے نکاح کر لے دیکھ میری بھی گھر والی تو شاید یہ نوبت نہ آتی میری ماں ان کی بات سن کر رونے لگی چچا کی بات سن کر میرا تو خون کھولنے لگا مگر میں ضبط کیے بیٹھا رہا میری ماں بولی دیکھیں بھائی اور انگزیب میں نے ہمیشہ آپ کو بھائی کی نظر سے دیکھا ہے وہ کہنے لگے دیکھو فہمیدہ اب حالات وہ نہیں رہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا تماشا بنے مگر میری ماں نے روتے ہوئے کہا میں شادی نہیں کرنا چاہتی میں نے ان کے باپ سے ایک ہی بار شادی کی زندگی میں اور انہیں ہی سب کچھ اپنی زندگی میں سمجھ رکھا تھا چچا اور انگزیب کہنے لگے دیکھو فہمیدہ پاگل مت بنو تمہیں اور تمہارے دونوں بیٹوں کو ایک سائبان مل جائے گا سہارا مل جائے گا اور ہم پرمین کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے میری ماں کہنے لگی تو کیا اور انگزیب بھائی آپ شادی کے بغیر ہمیں سہارا نہیں دے سکتے میری ماں نے بیچارگی بھری نظروں سے دیکھا تو میرا چچا عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا ارے بھائی میں کون سی انہونی بات کر رہا ہوں کیا دنیا میں ایسا نہیں ہوتا فہمیدہ تو اچھی طرح سوچ لے میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی رازی کر لیا ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ہماری تائی ہماری ماں بن جائے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں وہ بھی اس رشتے پر خوش ہیں ماں کہنے لگی مگر بھائی صاحب ایسا ہونا ممکن نہیں میرا چچا غصے میں کہنے لگا اچھی طرح سوچ لے فہمیدہ بات تیرے فائدے کی ہے اور اس پورے گھر کے فائدے کی وہ تو کہہ کر غصے سے چلا گیا مگر میں مٹھیاں بھینجتا رہ گیا ماں چچا اور انگزیب یہ ٹھیک نہیں کر رہا میں نے غصے سے کہا تو ماں بولی بیٹا ہماری قسمت ہی خراب ہے ہم پر کڑا وقتان پہنچا ہے تیرے چچا کی نیت مجھے ٹھیک معلوم نہیں ہوتی اور جانتا ہے کہ یہ سب کچھ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا کیونکہ تیرے باپ کے جانے کے بعد ہمارا کوئی آثرا نہیں وہ چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ بھی اس کا ہو جائے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے دونوں بیٹے جمیل اور نبیل بھی سازش میں شامل ہیں میں نے کہا ماں میری پڑھائی تو چھوٹ چکی ہے میں وہ زمینوں کے کام خود سنبھال لوں گا ماں کہنے لگی وہ تو ٹھیک ہے مگر تو ان کاموں کو سمجھتا نہیں میں ہر وقت غمزدہ گھر پڑا رہتا ادھر چچا روز میری ماں کو تنگ کرنے لگا چچا کے بیٹے جمیل اور نبیل تقریباً میرے ہم عمر تھے مجھ سے ایک دو سال چھوٹے تھے زمینوں کے تمام معاملات وہ سنبھالے ہوئے تھے مجھے زمینوں کی طرف کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی نہ مجھے انہیں سمجھنے کی نوبت آئی والد صاحب کے ہوتے ہوئے مجھے روپے پیسے کی کمی نہیں تھی مگر یہ دیکھ کر مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ چچا تو میری ماں کے پیچھے ہاتھ مو دھو کر ہی پڑ گیا تھا میری ماں سارا سارا دن روتی رہتی آنسو بہاتی رہتی دوپٹے کے پلو سے آنسو پہنچتی اور میں اسے دیکھ کر کرتا رہتا وہ ایک دن کہنے لگی بیٹا تیرا چچا اور انگزیب تو میری جان کو آ گیا ہے پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے میں نہیں چاہتی شادی کرنا دیکھ تیرے باپ کے بعد اب میرا من نہیں رہا کہ میں کسی اور سے شادی کروں چچا کے تیور دیکھ کر مجھے بھی بڑا غصہ آ رہا تھا عجیب سا لگ رہا تھا کہ چچا اگلے دن پھر آ گیا اور کہنے لگا دیکھ فہمیدہ میں تجھے کہہ رہا ہوں نکاح پر تیار ہو جا دیکھ بھاگوان اسی میں تیری میری اور اس سارے گھر کی بھلائی ہے دیکھنا تیرا ایک بیٹا جوان ہے اور دوسرا معذور انہیں بھی سہارے کی ضرورت ہے جو کچھ بھی کہہ ابھی یہ بچے ہیں دنیا کی اونچ نیچ کو نہیں سمجھتے میری ماں پھر عذر تلاش کرنے لگی تو وہ دھمکی دیتے ہوئے بولا میں تجھ سے کہے دیتا ہوں نکاح پر تیار ہو جا مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی میں نے کڑک کر کہا ورنہ کیا کر لوگے تم میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تو چاچا میری طرف دیکھ کر بڑی حیرت سے بولا اچھا امیر تو تو اتنا جوان ہو گیا کہ اپنے چاچا کے سامنے کھڑا ہوگا مجھے آنکھیں دکھائے گا جب اپنے کے ہی خون سفید ہونے لگیں تو پھر بولنا پڑتا ہے میں نے کہا تو وہ میری طرف غور سے دیکھتا ہوا بولا تیری اتنی حمد کہ تم مجھے آنکھیں دکھائے میں نے کہا چاچا شرافت سے باز آجا میری ماں کو تنگ نہ کر چاچا نے آگے بڑھ کر میرے مو پر زوردار تھپڑ لگایا اور بولا ورنہ تو کیا کر لے گا چاچا کا وہ تھپڑ تو میں برداشت کر گیا مگر میں نے غصے سے کہا چاچا تو ایسے مت کر ورنہ کیا یہ کہہ کر اس نے میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھے جن چھوڑنے لگا اور پھر میری قوت برداشت جواب دے گئی میں نے بھی اسے مارنا شروع کر دیا اور اس کا گریبان پکڑ لیا ہم دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ماں نے یہ عجیب و غریب صورتحال دیکھی تو آگے بڑھی اور اونچی اونچی چلانے لگی خدا کے لیے اور انگزیب میرے بیٹے کو چھوڑ دے اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے تیرے بھائی کی واحد نشانی ہے اس نے حکارت سے میری ماں کو پرے کیا اور ماں میری توازن برکران نہ رکھ سکی ہم دونوں گتھم گتھا تھے اور ماں بیچاری دکھا کھا کر نیچے جا گری نیچے گرتے ہی اس کا سر پلنگ سے ٹکرایا اور وہ زخمی ہو کر گر پڑی وہ بے ہوش ہو چکی تھی ماں کو میں نے زخمی دیکھا تو میرے سر پر جیسے خون سوار ہو گیا پھر میں نے چچا کو لاتا اور گھونسوں سے مارنا شروع کر دیا جو کچھ بھی تھا چچا کے دل میں پہلے میرا اترام تھا جس کی وجہ سے میں کچھ احتیاط سے کام لے رہا تھا مگر اس بار تو میری برداشت جواب دے گئی جو کچھ بھی تھا چچا بڑا آدمی تھا مجھ جیسے جوان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا میں ویسے بھی گاؤں کا گبر و نوجوان اور زوراور تھا چچا کو مار مار کر میں نے عدموہ کر دیا مجھ پر اچانک جنون سوار ہو گیا میری ماں پر کوئی ہاتھ اٹھائیے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا چچا کو میں نے اتنا مارا کہ وہ نیم بے ہوش ہو کر گر پڑا میرا غصہ پھر بھی تھنڈانا ہوا میں نے پاس پڑا ہوا ایک وزنی گلدان اٹھایا اور پوری طاقت سے چچا کے سر پر دے مارا گلدان اس کے سر پر پڑتے ہی چچا کے سر سے خون کا فوارہ بلند ہوا اور خون دیکھ کر میں مزید خونخار ہو گیا اور میں نے گلدان کے پے در پے وار کر کے چچا کے سر کو پھاڑ ڈالا اور اس وقت تک گلدان کے وار کرتا رہا جب تک اس کے سر کا کیمہ نہ بن گیا وہ مر چکا تھا مجھ پر وحشت سوار تھی میں نے خون میں لتھرا ہوا گلدان پرے پھینکا اور فوراں اٹھ کر ماں کو سنبھالنے لگا وہ بہوش ہو چکی تھی میں نے ماں کو اٹھا کر بستر پر ڈالا اب کچھ سمجھ آنے لگی کہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا شور و غل کی آواز سن کر چچا کا بڑا بیٹا جمیل بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا جب اس نے فرش پر اپنے باپ کی خون الود لاش دیکھی تو غصے سے میری طرف دیکھ کر بولا امیر تو نے میرے باپ کو مار ڈالا کیوں وہ غصے سے میری طرف بڑا مگر میں پہلے ہی تیار اور چکننا تھا میں نے اسے زوردار جھٹکا دیا اور چھلانگ لگا کر کمرے سے باہر نکل آیا اس نے میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی مگر اس کے سنبھلنے تک میں پاہر دور تک آ چکا تھا جو کچھ بھی تھا وہ میری طرح پرتیلہ اور زوراور نہیں تھا میں گاؤں میں پل کر جوان ہوا تھا اور ویسے بھی میری زندگی بے فکری کی تھی اور جس کی وجہ سے میں کافی ہٹا کٹا اور زوراور اور طاقتور تھا سہن عبور کرتے ہی میں نے دروازے سے باہر قدم رکھا اور میری رفتار بھاگنے کی اتنی تیز تھی کہ شاید ہوا بھی شرما جائے میں بھاگتا رہا میں جانتا تھا اب یہاں رکنا میرے لیے خطرناک تھا رات کا وقت قریب تھا اور ہمارے چھوٹے سے گاؤں کی عبادی بہت کم تھی میں فوراں دوڑتا ہوا اس طرف آ گیا جہاں ریلوے لائن تھی ریلوے لائن ہمارے گاؤں کی عبادی سے کافی دور سے ہٹ کر گزرتی تھی اور وہیں ہمارا چھوٹا سا ایک ویران سٹیشن تھا ٹرین کی پٹڑی بہت اونچی جگہ پر تھی اونچے مٹی کے دھیر پر پمری ہوئی تھی اور میں نیچے ٹرین کی پٹڑی کے ساتھ ساتھ بھاگتا رہا کافی دور پہنچ کر میں نیچے گر پڑا اور اپنے لمبے لمبے سانس لے کر اپنے سانس کو بھال کرنے لگا میرا سینہ ایسے چل رہا تھا جیسے کوئی انجن ہو میں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا ہو سکتا ہے کہ جمیل میرا پیچھا کر رہا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے پیچھے نہ آیا ہو دونوں کے فیات میرے ذہن میں تھی بہرحال میں یہاں سے فوری طور پر آگے پیچھے کہیں ہونا چاہتا تھا کہ اچانک میری نظر ٹرین کی پٹڑی پر پری جس پر دور سے آتی ہوئی ٹرین کی روشنی دے کر مجھے احساس ہوا کہ کوئی ٹرین آ رہی ہے مجھے ٹرین کی روشنی سے دور ہو جانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جو کوئی میرے پیچھے آ رہا ہو اس روشنی میں مجھے دور سے دیکھ لے اور پھر اس طرف آ کر مجھے پکڑ لے یہ سوچ کر میں تھوڑا مزید نیچے ہو گیا ٹرین بہت سوس رفتاری سے آ رہی تھی ٹرین بلکر میرے قریب سے گزر گئی مگر یہ کیا ٹرین کچھ آگے جا کر رک گئی بوگیاں بلکل سامنے نظر آ رہی تھی شاید ہمارے چھوٹے سے اسٹیشن کا سگنل ابھی ڈاؤن نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے ٹرین رک گئی تھی وہ میرے لیے بڑا قیمتی مقت تھا میں فوراں ایک خیال کے تحت ٹرین کی طرف بڑھا اور ایک بوگی کے سامنے اس کے دروازے کی طرف سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور سینیاں چڑھ کر اس بوگی میں داخل ہو گیا اس ڈبے میں چند ایک لوگ تھے ٹرین رکنے پر عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نیچے اتر کر ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیتے ہیں میرے اندر جانے سے کسی کو محسوس نہیں ہوا کہ میں ٹرین میں پہلے سے سوار تھا یا نہیں تھوڑی ہی دیر بعد پھر ٹرین چل پڑی میں فوراں واش روم میں داخل ہوا اور اپنے کپڑوں پر لگے ہوئے خون کے چھیٹوں پر پانی ڈال کر انہیں صاف کرنے لگا جب مجھے یقین ہو گیا کہ خون کے چھیٹیں صاف ہو چکے ہیں تو میں موہ ہاتھ دھو کر باہر نکل آیا ٹرین اپنی معمول کی رفتار میں آ چکی تھی اور تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی تھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ ٹرین کس طرف جار رہی تھی میں باہر نکل کر ایک کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا جو کہ سنگل سیٹ تھی اس کے دوسری طرف دو بڑی بڑی سیٹیں تھی ایک سیٹ پر کوئی عورت لیٹی شاید سو رہی تھی اور دوسری سیٹ پر ایک بڑے میاں اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ اور تقریباً ایک پندرہ سال کی لڑکی بیٹھے ہوئی تھی بڑے میاں غور سے میری طرف دیکھنے لگے اور پھر بولے کیوں میاں کہاں جا رہے ہو میں ان کی طرف خاموش نظروں سے دیکھنے لگا مگر بولا نہیں مجھے تو خود معلوم نہیں تھا کہ یہ ٹرین کس طرف جا رہی ہے میں انہیں کیا جواب دیتا وہ بڑے میاں کچھ دیر میری طرف دیکھتے رہے اور پھر بولے اچھا لگتا ہے لمبے سفر کی وجہ سے تم پر تھکان تاری ہو گئی ہے ارے میاں ہمیں بھی تو دیکھو ہم کتنے عمر سیدہ ہیں ہم پشاور سے سوار ہوئے ہیں اس ٹرین پر مگر جانتے ہو کراچی کر تک کا سفر تو ہڈیاں توڑ دے گا کیا تم نے برث کی بکنگ نہیں کروائی تھی وہ پھر میری طرف دیکھ کر پوچھنے لگے شاید انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی تھی وہ مجھے کوئی اور مسافر سمجھ رہے تھے جو شاید میری سیٹ پر پہلے سے بیٹھا تھا مگر اب وہاں موجود نہیں تھا ہو سکتا ہے بڑے میاں اس وقت اونگ رہے ہو جب وہ پچھلے کسی سٹیشن پر اتر گیا ہو بزرگ نے پاس پڑی ہوئی ایک بوتل میں سے پانی نکالا اور گلاس میں ڈال کر پینے لگے انہیں پانی پیتا دیکھ کر میری بھی پیاس پڑک اٹھی وہ پانی پی چکے تو میری طرف دیکھ کر پوچھنے لگے کیوں میاں پیاسے ہو پانی پیوگے میں نے فوراں ہاں میں سر ہلایا تو انہوں نے فوراں پانی کا گلاس بھر کر میری طرف بڑھایا میں نے پانی پی کر گلاس ان کو دیا اور ان کا شکریہ دا کیا ارے میاں کہاں جا رہے ہو وہ دوبارہ مجھ سے پوچھنے لگے مگر میں اس بات کا انہیں جواب کیا دیتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں لیکن اس بار جواب نہ دینا غیر اخلاقی حرکت تھی کیونکہ انہوں نے مجھے پانی بھی پلایا تھا میں نے کہا بزرگوار بے روزگار ہوں گھر سے کام کی تلاش میں نکلا ہوں جہاں حالات لے جائیں برے میاں کہنے لگے ارے کیا واقعی ہاں بھئی نوکری کی تلاش میں ہر کسی کے دکھوں کا مدعوہ کرتا ہے اللہ تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے بڑے میاں یہ کہہ کر آنکھیں موند کر تسبیح ہاتھوں میں پھیرنے لگے میں نے شکر ادا کیا کہ بڑے میاں خموش ہو گئے ٹرین کو چلتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا مگر ابھی تک کوئی سٹاپ نہیں آیا تھا باہر گھپ اندیرہ چھایا تھا ویرانی تھی اور ٹرین اس ویرانے اور سناٹے میں اپنی منزل کی طرف بھاگتی چلی جا رہی تھی میں جانتا تھا کہ ٹرین اگر ساری رات اور سارا دن بھی چلتی رہے تو صرف پنجاب کا سفر ہی ختم نہیں ہوگا ٹرین کے اندر جلتے ہوئے مدھم بلب کی روشنی میں میں نے دیکھا سب نیند میں اونگ رہے تھے مجھے بھوک محسوس ہوئی تو میرا ہاتھ فوراں پیٹ پر چلا گیا پیٹ میں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بھوک سے چوہے دوڑ رہے ہوں اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے میرا ہاتھ جیب پر جا کر ٹک کیا خالی جیب کا احساس ہوتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آگئے کیا وقت تھا کہ میری جیب نوٹوں سے بھری رہتی تھی والے صاحب کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی ایسی فکر نہیں ہوئی تھی مگر سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا اب تو پاس روپے بھی نہیں ٹکٹ کے بغیر سفر کر رہا ہوں نہ ٹکٹ کے پیسے ہیں اور نہ کھانے کے لیے پھوٹی کوڑی جیب میں ہے کیا کروں گا یہی سوچ کر آنکھیں نم ہو گئی اچانک میری نظر بڑے میاں پر پڑی جو اپنی سیٹ کی پوش سے سر ٹکائے اب نیند میں گم ہوتے چلے جا رہے تھے ان کے کرتے کی پھولی ہوئی سائٹ کی جیب دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ ان کی جیب میں میرے لیے کافی روپے موجود تھے میں کچھ دیر سوچتا رہا مجھے کیا کرنا چاہیے کیا بڑے میاں کی جیب سے پیسے نکال لوں پھر سوچا نہیں بڑے میاں تو بڑے نیک آدمی ہے انہوں نے ابھی مجھے پانی پھلایا اور نیکی کمائی پھر سوچا کوئی بات نہیں بڑے میاں اگر میرے اور کام آ جائیں تو کیا بری بات ہے دل سے آواز آئی کہ آگے بڑھ کر بڑے میاں کی جیب سے پیسے نکال لو کوئی دیکھ نہیں رہا سب اپنی اپنی نیند میں مصروف ہیں میں نے فوراں ان کی جیب سے پیسے نکالنے کا ارادہ کیا تو اندر سے ضمیر نے آواز دی نہیں عمیر تو ایسے خاندان کا چشم و چراغ نہیں جو ایسی ارکنے کرے کچھ ہوش کر مگر پھر اندر سے دوسری آواز آئی ارے بھائی ہوش کرے گا تو اس پاپی پیٹ کو کیسے بھرے گا اس کو بھرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہے نا پیسوں کی ضرورت ہے اگلے ہیلے میں میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بڑے میاں کی جیب پر ہاتھ ضرور صاف کروں گا میں فوراں اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے میاں کے قریب پہنچ کر رک گیا اور انہیں غور سے دیکھنے لگا میں اندازہ لگا رہا تھا کہ بڑے میاں جاک تو نہیں رہے ایسا نہ ہو کہیں آنکھیں بند کرنے کا بہانہ کر رہے ہوں جب مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ سب گہری نیند میں ٹوب چکے ہیں اور ان کے آس پاس بیٹھے بچے بھی بری طرح نیند میں ٹوبے تھے تو میں نے فوراں بڑے میاں کی جیب میں آرام سے ہاتھ ڈالا جیب میں پرس نہیں تھا بلکہ روپے بڑی بے ترتیبی سے پڑے ہوئے تھے میں نے فوراں ہاتھ کی صفائی سے ساری کی ساری رقم ان کی جیب سے نکال لی اور روپے نکال کر فوراں اپنی جیب میں ڈال لیے اور آرام سے اپنی سیٹ پر آ کر پیٹھ گیا کچھ دیر جائزہ لیتا رہا کہ بڑے میاں کو پتہ تو نہیں چلا مگر بڑے میاں تو ایسا پتہ چل رہا تھا جیسے بے ہوشی کی دوائی یا بھنگ پی کر سوئے ہیں میرا اب یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا مگر ٹرین تھی کہ ایک ہی رفتار سے دوڑی چلی جا رہی تھی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی میں آہستہ سے سیٹ سے اٹھا اور ٹرین کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا دروازہ کھولا اور سائیڈ والا پائپ پکڑ کر وہیں دروازے میں کھڑا ہو گیا تھنڈی تھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے جو چہرے سے ٹکرا رہے تھے اور بھلے لگ رہے تھے میرا ایک ہاتھ جے پر تھا کہ کہیں ہوا سے پیسے نہ اڑ جائیں جو ابھی بڑی مشکل سے حاصل کیے تھے اب مجھے شدت سے اس پاس کا انتظار تھا کہ کوئی سٹاپ آئے اور میں فوراں ٹرین سے اتر جاؤں مگر باہر دور دور تک اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ویرانی اور میدان اور کھیت دے کر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی دور تک کسی سٹاپ کا کوئی وجود نہیں تھا اور پھر اچانک ٹرین کی رفتار مدہم ہونے لگی مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں ٹرین بلکل دھیمی رفتار سے دوڑنے لگی مگر ابھی بھی وہ بلکل رکی نہیں تھی یہ موقع میرے لیے بڑا غریمت تھا جو ہی ٹرین سست ہوئی میں نے فوراں جیب پر ہاتھ رکھا اور نیچے چھلانگ لگا دی گرتے ہوئے میرا ایک گھٹنا ان پتھروں سے ٹکرایا جو ٹرین کی پٹڑی کے ساتھ رکھے ہوتے ہیں اور پھر میں نیچے گھاس پر دور تک لڑکتا چلا گیا مگر میں نے اپنا ہاتھ اپنی جیب سے نہیں اٹھایا کہ مبادہ کہیں پیسے میری جیب سے نکل کر ادھر ادھر نہ گر جائیں اور پھر میں رات کے اندھیرے میں کہاں تلاش کرتا رہوں گا میں لڑکتا لڑکتا ایک جگہ پہنچ کر رک گیا میں گھاس کے این بیجوں بیچ پڑا تھا ٹرین بلکل نہیں رکی اور سست رفتاری سے چلتی گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد ٹرین میری نظروں سے دور ہو چکی تھی شاید آگے سگنل ڈاؤن نہیں جا یا کوئی اور مسئلہ تھا کہ ٹرین سست ہوتے ہوتے بھی پھر اچانک تیز ہوئی اور تھوڑی ہی دیر بعد ٹرین میری نگاہوں سے غائب ہو چکی تھی ٹرین کی پٹڑیا بلکل ویران تھی اور ہر طرف سناٹا اور ویرانی کا راج تھا میں کافی دیر وہیں پڑا اپنا سانس بحال کرتا رہا جب کافی دیر گزر گئی تو میں اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا کہ آس پاس کا ماحول کیسا تھا مشرق کی طرف مجھے دور ایک پٹڑی کے ساتھ سگنل جلتا ہوا نظر آیا جس کی سرخ لائٹ تھی میں سمجھ گیا کہ اس طرف کوئی چھوٹا سا ویران سٹیشن ہے جو شاید کسی گاؤں کا ہوگا میں ادھر ادھر دیکھنے لگا اب مجھے کیا کرنا چاہیے کس طرف جانا چاہیے ٹرین کی پٹڑی کے ساتھ ہی بڑی بڑی جھاڑیاں اگیوں ہی تھی اور بڑی بڑی گھاس تھی ابھی میں وہاں تھوڑی دیر جائزہ ہی لے رہا تھا کہ اچانک مجھے دور سے کچھ لوگوں کے باتیں کرنے کی آواز آئی میں فوراں اٹھ کر ایک جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھ کے آ اپنے آپ کو چھپا لیا تاکہ وہاں سے کوئی گزرے تو مجھے دیکھ نہ سکے مجھے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے جھاڑیوں کی اوٹ سے دیکھا دو لوگ آپس میں دھیمی آواز میں باتیں کرتے ہوئے این اس جگہ پر جا کر بیٹھ گئے ابھی جہاں میں بیٹھا ہوا تھا وہ نیچے بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے ایک کہنے لگا کالو آج تو بڑا اچھا ہاتھ مارا دوسرا کہنے لگا ہاں شیرے آج تو ہماری بہت اچھی دھیاری لگی پھر وہ دونوں کہکہ مار کر بولے تو نے اس ٹھیک گھر کی نشاندہی کی تھی وہاں سے ہمیں کافی اچھا مال ملا ہے پھر دونوں نے اپنے پاس تھیلہ سامنے رکھا اور اسے الٹا کر اس میں سے سامان نکان لگے مگر وہ سامان نہیں تھا بلکہ کاغذ کے ٹکڑے تھے یعنی نوٹ تھے انہوں نے ساری رکم گھاس پر ڈھیر کر دی اور آپس میں باتیں کرنے لگے یار آج تو اچھی خاصی رکم ہاتھ لگی ہے لگتا ہے یہ مہینہ ہمارا اچھا گزر جائے گا شیرے نے کہا کالو کہنے لگا ہاں دیکھنا اگر ہمارے ساتھ جیدہ بھی ہوتا تو پھر اس کے ہمیں تین حصے کرنے پڑتے اچھا ہوا نہ کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا دونوں اس بات کو کہہ کر ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مزاق کرنے لگے اور اپنی اس کامیابی کا جشن منانے لگے اور وہ وہی وقت تھا جب اچانک مجھے خانسی آئی اور میں اپنی خانسی پر کابو نہ پاسکا میرے خانسنے کی آواز سن کر وہ دونوں چونکر اٹھ کر کھڑے ہو گئے شیرہ چلا کر بولا ہمارے پاس یہاں کوئی ہے کالو جلدی اٹھ دیکھ کالو جلدی سے اٹھا اور خوفناک آواز میں چلا کر بولا کون ہے بے تو باہر نکل جلدی سے میں گھبرا گیا اب میں پکڑا گیا تھا ہو سکتا ہے جو میری جیب میں رقم ہے یہ بھی مجھ سے وہ چھین لیں یا ہو سکتا ہے جان سے مار ڈالیں یہ دونوں چور ہیں ڈکیت ہیں ان کے پاس ضرور کوئی اسلا یا چاکو غیرہ ہوگا انہیں میری آواز سے پتا چل چکا تھا کہ میں سامنے والی جھاڑی میں چھپا بیٹا ہوں وہ دونوں میری طرف بڑھنے لگے میں دیکھ رہا تھا کہ دونوں کے جسم پتلے پتلے اور کمزور تھے وہ طاقت میں اتنے نہیں تھے پھر شیرہ دھاڑ کر بولا باہر نکل جلدی سے ورنہ ابھی گولیوں سے بھونڈ ڈالوں گا میں نے جب دیکھا کہ اب باہر نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تو میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر جھاڑی سے باہر نکل آیا وہ دونوں میرے سامنے کھڑے تھے اور چاند کی مدھم روشنی میں مجھے غور سے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے وہ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے تھے کون ہے بے تو اور یہاں چھپا کیا کر رہا ہے کالو نے پوچھا بھائی مسافر ہوں گاڑی رکی تھی کہ میں نیچے حاجت کے لیے اترا مگر گاڑی چل پڑی اور میں یہی رہ گیا میں نے کہا تو شیرہ ہنس کر بولا ارے ہمارے ساتھ سین کرتا ہے تو جانتا نہیں ہم کون ہیں ہم کالو اور شیرہ ہیں یہ کہہ کر وہ ہاتھ میں پسٹل اٹھائے ہوئے میری طرف آیا اور اگدم میرا بازو پکڑ کر مرودنے لگا جلدی بتا کون ہے تو ورنہ ابھی گولی تیرے بھیجے کے پار اتار دوں گا میں نے اس کے بازو پکڑنے سے اندازہ لگایا وہ طاقت میں مجھ جیسا نہیں تھا میں نے پھر کہا بھائی میرے یقین کرو میں سچ کہتا ہوں میں یہاں ٹرین سے نیچے اترا مگر میرے واپس جانے تک ٹرین جا چکی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے فورا ہاتھ گھما کر اس کے پسٹول والا ہاتھ پکڑا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا میں نے اس کو دوہرہ کر کے بازو مرود دیا ایک چیخ اس کے حلق سے نکلی مگر اس کا بازو پوری طرح میری گرفت میں آ چکا تھا میں نے دوسرے ہاتھ سے پسٹول اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور اسے زوردار لات رسید کر کے دور دکھیل دیا وہ چلاتا ہوا دور جا گرا اس سے پہلے کہ اس کا دوسرا ساتھی آگے بڑھتا میں نے ہوائی فائر کیا اور کہا دونوں وہیں کھڑے ہو جاؤ میری آواز سن کر وہ دونوں حکا بکا وہیں کھڑے ہو گئے اب پسٹول میرے ہاتھ میں تھا اور میں دونوں پر پسٹول تانے وہیں کھڑا تھا دوستو یہ کہانی جاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے کہانی آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے شکریہ موسیقی